پنجاب اور خیبر پختونخا کے میدانی علاقے شدید دھن کی لپیٹ میں موٹرویز اور نیشنل خائی ویس پر ٹرافک متاس ہے موٹروی ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن تک دھن کی وجہ سے بند ایم سی پر پیسپور سے درخانہ تک گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ایم فور شیش شاہ سے پنڈی بھٹیاں تک اور ایم فائیف شیش شاہ سے اچھ شریف تک بند لاہور سے آل کوٹ موٹروی ایم ایلیون بھی شدید دھن کے باعث بند پیشاور سے رشکعی اور سوابی سے برخان تک موٹروی بند محکم موسمیات کی بالائی خیبر پختونخا گلکت بلکستان اور بدلچستان کے شمال مغربی ازنام میں بارش پہاڑوں پر برفاری کی پیش گوئی مل بھر میں انتخابی عملی کی تربیت روک گئی الیکشن شیڈیول متاثر ہونے کا خط شام انتخابات بیروکریسی سے کرانے کا نوٹیفکیشن موطل لاہور ہائی کوٹ نے پیچھ آئی کی درخواست پر فیضہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے عدادی حکم پر ڈی آروز اور آروز کی ٹریننگ موطل کر دی الیکشن کمیشن نے پیچھ آئی کے الزمات رد کر دیئے ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے آٹھ پر بھی کو انتخابات کرانے کے انتظامات مکمل ہیں عملے کی تربیت شروع کر دی تھی پہلے دن سے وقت پر انتخابات کے ہامی ہیں ہمارا مطالبہ ہے آروز جیڈیشل افسران پون چیرمن پیچھ آئی بیریسٹر گوھر کی چیف جسٹر سے معاملے پر نوٹس دینے کی اپیل تہا سیول ججز یا سیشن ججز سے ایڈیشانی افسران لیے جائیں چیف جسٹر سے معاملے پر نوٹس دینے کی اپیل کرتے ہیں لاہور ہائی کوچ کا فیصہ الیکشن میں التوا کا جواب نہیں ہے نونڈی کا پیچھ آئی پر الیکشن ملتوی کرانے کی سازش کا الزام شہباز شریف کا کہنا ہے الیکشن کے خلاف پیچھ آئی درخواستیں الیکشن سفرات کا منصوبہ ہیں انتخابات میں تاخیر ہوئی تو ذمہ دار پیچھ آئی ہوگی پیپس پاٹی کے فیصل کریم پونجی نے کہا جنگوں میں بھی الیکشن ہوتے ہیں انتخابات آج فرمی سے آگے نہیں جانے چاہیے پر دوس آشک آمان نے کہا پیچھائی نے انتخابی میدان سے راہ فرار اختیار کی ایمکی ایم کے فیصل سبزواری بولے تحریک انصاف نے ماضی کے الیکشن میں کوئی اعتراض نہیں اٹھایا اب کیوں اعتراض اٹھایا سائفر کیس کی کاروائی میڈیا پر نشر کرنے پر مکمل پاوندی آفیشل سیگریٹ ایکٹ خصوصی عدالت کا بڑا حکم خلافتی پر بھی آفیشل سیگریٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی پیمرا اور پیٹھے کو ہدایات جانی سائفر کیس کے ان کیمرہ ٹرائل کے لیے کوسیکیشن کی دخواست منصور بانی چیرون پیچھائی اور شاہ ممت قرشی کی فیملی مشروط موجود ہوگی شرط ہوگی کہ عدالتی کاروائی کو کسی جگہ بیان نہیں کیا جائے گا دیس سال پر پہلی آزمائشوں کے بعد آخرے کار میری بے گناہی کی تصدیق ہو گئی لیکن دراصل یہ اس کھلی ناانصافی کا اضالہ ہے جس کا مجھے نشانہ بنایا گیا مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا چلیں کسی لادلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائے دلوانا ضروری تھا لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی اس پاکستان کو کیوں بھکاری بنا دیا گیا جو آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر چکا تھا مجھے ہٹا کر لادلے کو لانے کے لیے پاکستان کو سزا کیوں دی گئی میرے دشمنی میں ملک کو کیوں نشانہ بنایا گیا مسلملنگ نون کے خائد نواز شریف کا کہنا ہے نیب کو میرے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کا کہا گیا مجھے سیسیلین مافیا اور گارٹ پودر کی دھمگالیاں دی گئیں اس شرم ناک کھیل کے سارے چہرے بے نخاب ہو چکے سچی خوشی تب ہوگی جب عوام کی سزائیں ختم ہوں گی عوام خود چرچ ہیں امید ہے آج پرزرگ کو اپنا فیصلہ سنائیں گے اپنی سزاؤں کا خاتمہ کریں گے پورٹ ٹیش کے دوسرے دن کا کھیل جاری آسٹریلیا نے پانچ وٹو کے نقصان پر تین سو تیراسی رنز بنا لیے میچ کا پہلا دن آسٹریلی بل لبازوں کے نام رہا ڈیویڈ وارنر کے ہاتھوں بولرز کی جم کر بٹائی عثمان خازہ اور وارنر کی ایک سو چھوٹس رنز کی اوپننگ شراب کرداری وارڈر نے ایک سو چھوٹس رنز کیننگز کے لی آمید جمال نے ڈیبیو میچ میں دو پورم شہزاد نے ایک وکٹ لی شاہینہ افریدی اور پہیم کی ایک ایک وکٹ عثمان خازہ کا فلسطینیوں پر مصالیم کے خلاف احتجاج سیاہ پچھی باند کر میدان میں اترے جفتس مزاہ نکوی کو یکم جنوی تک جواب زمگرانی کی ختمی محلت کیس کی پہری اوپن سماد حکم ناما جاری کہا گیا مزید محلت نہیں دیں گے تحریری جواب سے مطمئن نہ ہوئے تو گواہ طلب کریں گے اچانی جنرل چاہیں تو گواہوں کی پہلے ستے سکتے ہیں سماد گیارہ جنرلی تک ملتوی درانے سماد خازہ حارس اور چیف جسٹس کے درمیان درماغھر بھی اٹوانٹس have no personality they can't be good or bad they are there to serve the nation so if you want to target someone then do so properly or don't say a word against them it's not for us to tell you who to make a party or not to make a party but one thing is clear we will not hear a single allegation against a party person who's on a party before this I'll make allegations against this person but I will not make him a party that is not fair if you are making allegations we have to hear that person also شاکت عزیز سیدیقی برکر کی کیس میں ساوک پوجی افسران کو فریق بنانے کی درخواست آئے قومت جاوید باجوا فیسمی ساوک چیف جسٹس سامبات ہائی کوچ انورکاسی کو فریق بنانے کی اس قدہ درانے سامبات چیف جسٹس سے سوال پوچھا جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں انہیں فریق کیوں نہیں بنایا کیا کسی پر الزام نہ لگائیں یا پھر جن پر الزام لگا رہے ہیں انہیں فریق بنائے ادارے نہیں لوگ برے ہوتے ہیں ملک کی تباہی اسی وجہ سے ہوتی ہے شخصیات کے بجائے اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں توشہ خانہ کیس میں بانی شیرمین پیچھے آئی کا دو روزہ جسپانی ریمانت منزور راول پنڈی کے احتساب وطالب کے جلشیں اجالہ جیل میں سماد کی نیب کی جانب سے سات روزہ ریمانت مانگا گیا توشہ خانہ کیس میں ناہلی کے خلاف درخواست سماد کیلئے مقرر لاہور ہائی کوچ کا پانچ حکمی بینچ آج سماد کرے گا انٹرپارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کے حکم کے خلاف کیس بھی سنا جائے گا پیچھے آئی کے سینے نائب صدر شہر افضل مروت لاہور سے گرفتار پورٹ لک پچھل منتقل کر دیا گیا ٹری ایم پیو کے تحت لاہور ہائی کوچ کے باہر سے حراست میں لیا گیا پیچھے آئی انچہ پارٹی الیکشن کیس میں درخواست گزاروں کے دلائل مکمل اکبر ایس بابر کی پارٹی انتخابات کا لندن قرار دینے کی استدھا پیچھے آئی کے بکلانے کہا پارٹی چیرمن کا انتخاب آئین اور قانون کے مطابق ہوا چیف الیکشن کمیشن نے رماغ کیے باقی جماعتوں کے بھی الیکشن ہوئے ان پارٹیوں پر بھی بہت اعتراضات سامنے آئے پارٹیوں نے اعتراضات کو دور کیا کہ اس کی مزید سماعت تیردک ملتوی میڈیا سے گستگو میں اکبر ایس بابر بولے ہم پارٹی میں شفاق انتخابات چاہتے ہیں سارا نام قتل کے اس قاتل شوہر شاہنواز امیر کو سزائے موت کا حکم ڈسٹرک اینڈ سیشن جرش نے داستہ قربہ جرمانہ بھی آئیت کیا مجرم کی والدہ سمینہ شاہ بری کمرہ عدالت میں مقتولہ کے اہل خانہ فیصہ سنتے ہی رو پڑے والد کا فیصے پر اتمنان کا اظہار سمینہ شاہ کی بریت کے فیصے پر ناخوش ہائی کوٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان جج کی اہلیہ روز تشدد کرتی تھی مجھے ڈنڈوں سے مارا جاتا کئی کئی روز کمرے میں بند رکھا جاتا تشدد کا شکار رضوانہ نے پولیس کو بھیان ریکارڈ کرا دیا بتایا مجھے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں تھی جب فان پر بات کراتے تو جج کی بیوی ساتھ ہوتی میرے زخموں کی مرہم پچی بھی نہیں کراتے تھے رضوانہ چارل پروٹیکشن بیورو میں قیام پذیر کانسلنگ بیجاری سکول میں داختہ کرا دیا گیا موسیقی